السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا کلاس پسٹیئر چپٹر نمبر ون کا لاس ٹاپک ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں ییلڈ این ٹائپس آب دی ییلڈ ایکچولی ییلڈ کیا ہوتا ہے؟ ییلڈ is the amount of product جب ریٹنٹس آپس میں ریٹ کرتے ہیں تو جو ہمیں amount مل جاتا ہے product کا اسے ہم کہتے ہیں ییلڈ تو ییلڈ اس کے ٹائپس ہی ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے theoretical yield دوسری ہوتی ہے actual yield اور تیسری ہوتی ہے percentage yield تو شروع میں تھوڑا yield کے بارے میں بڑھتے ہیں پھر ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ٹائپس آب دی ییلڈ کے بارے میں so yield is the amount of product formed in a chemical reaction وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ amount of reactant نہیں amount of product کو ہم کہتے ہیں yield yield involves the conversation of moles of the reactants to the moles of product یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں mass of reactant will change into the mass of product number of moles of the reactant will change into number of moles of the product last بنے گے جب reactant consume ہوگا تب ہی تو جا کے formation off ہوگی product کی اور chemical reaction کی efficiency اگر ہم چیک کریں کہ کتنی بن رہی ہے product اور quality کیا بن رہی ہے product کی تو وہ سارا ہمیں efficiency یا percentage yield ہمیں بتا دی کہ بابا yield is the measure of the efficiency of a chemical reaction yield is the mass convert جیسے میں اینہ کو کہا کہ moles of reactant وہ بھی convert ہو جائیں گے product میں اسی طریقے سے mass of the reactant وہ بھی convert ہو جائے گا کس میں product میں تو yield ہے کیا یاد کر لیں آپ sorry yield is the amount of a product اچھا اب یہاں پہ تین types ہوتے ہیں yield کے ایک ہوتی ہے theoretical yield دوسری ہوتی ہے actual yield تیسری ہوتی ہے اپنا percentage yield پہلے ہم پڑھتے ہیں theoretical yield کو اس کے بعد پھر actual yield پڑھیں گے اور آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ percentage yield تو میرے بچوں theoretical yield کا دوسرا نام ہوتا ہے expected yield اب expectation اگر ہم کسی بھی reaction سے رکھیں ہم کہیں کہ اگر ہم returns کے 10 گرام لے رہے ہیں تو ہمیں amount of product وہ بھی 10 گرام ہی ملے گا تو یہ ہوتی ہے expectation لازم بنی ہے کہ ہماری expectation ہمیشہ پوری ہی آ جائے 100% ہم اس کو accurate کریں اور یہ تو ناممکن ہے کہ جو performance ہو کسی بھی reaction کی وہ only 100% ہو efficiency تو 100% کبھی بھی نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ mass last ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ product last ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے precipitation کا بننا side product کا بننا اور کچھ reactions ایسے ہوتے ہیں جن میں reactions completely react نہیں کرتے تاکہ ہمیں جو ہم کہنا کہ efficiency of variation وہ کبھی بھی 100% نہیں ہوتی مانا ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ theoretical yield جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو practically ہم yield معلوم کرتے ہیں اسے ہم actual یا practical yield کہتے ہیں تو ہمیشہ theoretical yield کیا ہوتی ہے میرے بچوں expected yield ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ دیکھو ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ کچھ لکھوں کہ جیسے سپوز یہاں پہ ایک reaction ہے ہمارا کاربن اور پلس آکسیجن جب آپس میں react کریں تو ہمیں مل جاتا ہے کاربن ڈائکسائید ٹھیک ہے بابا تو اگر اس کا ماس ہم دیکھیں کاربن کا 12 گرام ہے آکسین کا ماس ہوگا 16 multiple by 230 گرام اور کاربن ڈائکسائید کا ماس کتنا ہوگا 44 گرام تو ریٹن کا ماس بھی 44 گرام ہے پروڈٹ کا ماس بھی 44 گرام ہے جب ہم یہ theoretical yield کہلاتی ہے this 44 is called theoretical yield معنی جب ہم کاربن آکسین کو ملائیں گے ریٹ کریں گے تو ہمیں لازمان ہے ایکسپیکٹیشن ہے ہماری کہ ہمیں exact 44 گرام ملے کاربن ڈائکسائید کے جب ہم نے ایکسپیرمنٹلی ایکچویلی کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں کاربن ڈائکسائید exact 40 نہیں ملا اور 40 سے زیادہ بھی کبھی نہیں ملے گا کم ہی ملے گا اچھا زیادہ تب ملے گا جب سمجھو کہ کاربن ڈائکسائید میں کوئی نا کوئی impurity آگئی ہے تب جو ہے نا actual yield theoretical yield سے زیادہ ہوتی ہے mostly اگر ہم general cases میں کہیں تو actual yield is always less than the theoretical yield کیونکہ actually جب ہم practical perform کریں گے تو لازمان نہیں کوئی نا کوئی human error ہوگی systematic error ہوگی کوئی ایسی چیز آ جائے گی یا method میں کوئی error آ سکتی ہے جس وجہ سے ہمیں 44 گرام نہیں ملے گا actual yield یا experiment yield should always be less than the theoretical yield مانا جو ماں صاحب ہمیں ملے گا کاربن ڈائکسائید یا 44 سے ہمیشہ کیا ہوگا کم ہوگا actual yield is always less than the theoretical yield اور میرے بچوں theoretical yield ہم کہاں سے معلوم کرتے ہیں from a balanced chemical equation اور یہ expectation ہوتی ہے کہ ہم کاربن آثین کو ملائیں گے 44 ملے گا کاربن ڈائکسائید یہ صرف یہاں پہ theoretical equation تک محدود ہوتا ہے practically جب ہم perform کرتے ہیں تو ہمیں amount of product یا جو yield ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم آتی ہے کہاں سے from the theoretical yield theoretical yield is always greater than the experimental یا actual yield کیونکہ expectation and expectation کہاں پوری ہوتی ہے ابھی بھی نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے it is calculated from a balanced chemical equation جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ balanced chemical equation بتائی تو it is calculated from a balanced chemical equation یہ آپ یاد کر لو it is calculation of a molar ratio of return to the product کوئی بھی آپ اٹھاؤ yield اس میں لاز بنے کہ ماں صاحب return convert ہوگا product میں سب جا کے بنتی ہے product یا number of moles of the return وہ convert ہوگے کس میں product میں ابھی ہمیں مل جاتی ہے میرے بچوں product so theoretical yield is calculated by comparing moles of the limiting reactant to the moles of a product دیکھ آگے ہم numerical کریں گے theoretical yield کا وہاں پہ ہم limiting reactant کو بھی use کریں گے تو یاد کریں کہ theoretical yield calculation میں which type of reactant is used سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے limiting reactant اور excess اس کے بارے میں تو آپ یاد کر لو میرے بچوں only limiting reactant will take part in a theoretical yield اچھا یہ پاس بہت important ہے یہ mc کیوں آسکتا ہے کینٹی ٹیسٹ میں which yield is always greater theoretical yield actual yield both now these تو آپ کہو کہ theoretical yield expected yield ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے as compared to actual yield یا practical yield یا جسے ہم experimental yield بھی کہتے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا carbon dioxide 44 نہیں ملے گا 43 ملے گا 43.5 ملے گا 42 گرام ملے گا گے سے نہ ہو سکتا ہے اس کے پوزہ نکل جائے low system نہ ہو کچھ ایسی conditions آ جائے کہ ہم جب وے کرے carbon dioxide کا ملے گا 44 گرام نہیں ملے گا میرے بچوں اس کے اندر کوئی نہ کوئی impurity آ گئی ہے تب ہی اس کا mass increase ہو گیا ورنہ اگر pure product ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں through chemical reaction تو اس کا actual yield should always be less than the theoretical yield so actual yield should always be less than the theoretical yield because no reaction is 100% efficient just when i want کوئی بھی reaction 100% efficient نہیں ہوتا we can't recover 100% of the product through any type of chemical reaction waste ہو جاتا ہے mass sink ہو جاتا ہے کبھی بھی ہمیں تو actual yield وہ theoretical کے برابر نہیں ملے گی یہ کامن سینس ہے تو theoretical yield بھی ہو گئی actual yield بھی ہو گئی تو اس کے بعد جو 3rd type میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دی پرسنٹیج yield اچھا یہ ایک difference کی slider یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اب بچوں کے لئے میں نے یہ سلائٹس لیٹ کیا ہے بہت اچھی slider آپ یہاں سے اس کو آسانے سے آپ کیا سکتے ہیں actual کیا ہوتا ہے the amount of product obtained by performing chemical reaction اور theoretical جیسے میں نے آپ کو کہا تھا the amount of product calculated from a balanced chemical equation میں نے theoretical expectation ہے this is experimental yield theoretical کو کیا کہتے ہیں expected yield actual yield is always less than theoretical yield while theoretical yield is more than actual yield experimental theoretical value ہوا یہ ay actual yield is equal to py کیا ہوتا ہے practical yield theoretical yield multiple by hundred ان کے بعد percentage کیا رہی ہے ہم 100 یہاں پہ رکھیں گے اچھا اگر ہم theoretical yield کا فارمولا دیکھیں theoretical yield is equal to actual yield upon practical yield کے بعد ہم کیا کہیں گے میرے بچوں multiple by 100 یہ فارمولا سے یاد کردیں table ہے اچھی table ہے ہم نے کمبائن کر دیا differentiate کر دیا actual yield theoretical yield کو چلتے ہیں next topic کی طرف اب next topic جو ہمارا ہے that is higher type of yield جسے ہم percentage yield کرتے ہیں اس کے numerical ساتھ ہیں coaching میں یا unim vertical فارم parcentage yield میرے بچوں percent yield ہمیں کیا بتاتی ہے efficiency of a chemical creation کتنی بن سکتی ہے product کس condition میں the efficiency of any chemical creation depends upon its percentage yield یہ بہت اچھی point ہے it is the comparison of actual yield to the theoretical yield کیونکہ percentage yield is equal to actual yield upon theoretical yield multiple by 100 اب اس کا مثال ایسے ہوا کہ کوئی بچہ اگر آٹھ مارکس اٹھا رہا ہے آٹھ مارکس اٹھا رہا ہے ٹوٹل مارکس ہے کتنے دس ملٹیپل بیس کی پرسنٹیج نکالیں گے وہ کیا ہوگا ٹین ہنہ آپ ٹینڈ یا ایکچوال اوپر رکھتے ہیں ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ نیچے رکھتے ہیں ملٹیپل بی ہنڈر تو یہ سمجھو پرسنٹیج یلڈ کا ایک فارمولہ ہے ہمیشہ جو زیادہ ویلی ہوتا ہے ٹوٹل وہ نیچے رکھتے ہیں جیسے ٹوٹل یلڈ is always greater جبکہ ایکچوال یلڈ is always less وہ پرسنٹیج معلوم کر لی کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں ہندرڈ تو یاد کرو میرے بچے پرسنٹیج یلڈ is equal ایکچوال یلڈ اپان ٹوٹل یلڈ ملٹیپل بہ ہندرڈ یا اپٹینڈ مارکس اپان ٹوٹل مارکس ملٹیپل بہ ہندرڈ یہ ایکٹرک ہے یاد کرنے کیا so it is the comparison of ایکچوال یلڈ to the پرسنٹیج یلڈ کیونکہ یہ ایکچوال یلڈ اوپر ہے پرسنٹیج جو یلڈ ہے بچوں میں نے یہاں پر نیچے رکھا ہوا ہے پرسنٹیج یلڈ تیلس اس ہاو مچ پرسنٹیج 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 ہم نے کنٹرول کرتا ہے کیوں کہ یہاں پر ہم لیمٹنگ ریٹرن کرتا ہے the amount of product is given in terms of پرسنٹیج کچھ باتیں پوائنٹس اچھی مجھے لگیجی تو میں نے نوڈ ڈاؤن یہاں پہ کرتی ہیں لکھ دی ہیں آپ ان کو بھی نوڈ ڈاؤن کر لینا پرسنٹیج جیلڈ depends upon the experimental results اگر ہم اچھی کنڈیشن میں اچھے طریقے سے رکھتے ہیں ایرر کو منیمائز کرتے ہیں تو لازمین ایک ایفیشنسی زیادہ ہوگی اور جب ایفیشنسی زیادہ ہوگی تو پرسنٹیج جیلڈ کی بھی کیمیکریشن کی وہ بھی کیا ہوگی میرے بچوں زیادہ ہوگی تو بھی کہا we could not get a 100% yield because of the different factors if percentage yield is above 100 means product is not a pure جیسے میں نے آپ کو کہا اگر کوئی actual yield یا percentage yield کا value 100 سے بھی زیادہ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے جو product ہمیں ملی ہے نا بچوں وہ پیور نہیں ہے اب یہاں پہ کیا آ جائے کہ suppose 11 is equal to greater than 100 زیادہ آ جائے گا تو جب بھی percentage yield یا actual yield کا value زیادہ آ جائے تو آپ سمجھو کہ جو product بنی ہے وہ impure ہوگی product purity پہ ہمیں تھوڑا ڈاؤت ہوگا تو تینوں types کی ہم نے یہاں پہ کر دی میرے بچوں yield پہلے ہم نے پڑھا theoretical yield پہ actual yield اور آخر ہم نے کیا پڑھا percentage yield تو بھی سیوڑ کر لیں اچھا یہ فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا کہ percentage yield is equal to actual yield upon theoretical yield multiple by 100 actual yield is the amount of product obtained in a lab or industry or with the help of experiment جب کہ theoretical yield is the amount of product to obtain from esteric geometric relationship from a balanced chemical equation کباس اس کو بھی سیوڑ کر لیں ایک numerical ہمیں بچوں کو solve کرا رہا ہوں اس کا percentage yield is the ratio of the actual yield to the theoretical yield جیسے وہ same formula ہے اچھا یہاں پہ magnesium carbonate decompose ہو رہا ہے اس کے اندر magnesium oxide اور carbon dioxide side میں actual yield ہمیں یہاں پہ دیا ہوں نے 15 تو what is the efficiency of reaction what is the percentage yield of the reaction میرے بچوں actual yield اوپر رکھیں گے yield نیچے رکھیں multiple by hundred یہاں پہ دیکھو actual yield is 15 گram upon 30 yield is 19 15 upon 19 multiple by hundred تو ہمیں یہاں پہ کے برابر نہیں ہوگی یہ ہمیشہ ہندرڈ سے کم ہوگی وہ کم کیوں ہوتی ہے کیونکہ ایک تو product pure ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ mass یا number of most think waste ہو جاتے ہیں اگر زیادہ آجائے تو جسے میں نے آپ کہا جو product ہوگی وہ کیا ہوگی میرے بچوں impure ہوگی بچوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا باقی جو اب جیسے chapter number 1 ہم نے complete کر دیا اس کے بعد میں آپ chapter number 1 کے full mcq کے بعد میں ایک پورا ویڈیو لیکچر بناؤں گا جس میں mcq ہوں گے chapter number 1 کے ان mcq کو میں یہاں پر solve کر رہا ہوں گا بچوں کو سوال بھی ہوگا اس کا solution بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو لیکچر آپ بچوں کے لئے بناؤں گا وہ ہوگا میرے بچوں numericals of chapter number 1 mcq of chapter number 1 اس پہ زیادہ طرم میں کیا لکھوں گا سارے تقریب numerical ہوں گے تاکہ ایک بھی کوئی مcq بچوں سے مشنا ہو جائے اور اچھے طریقے سے آپ کی تیاری continue رہے اس md ket preparation اگر آپ کو بات سمجھ میں آرہی تو like subscribe bell icon press کریں اور جو آپ کے friends ہیں جو تیاری کر رہے ہیں اس سال md ket کی ان بچوں کو بھی youtube channel سر فراز بھی ان کے بارے میں بتائیں اللہ حافظ